اسلام علیکم دوستو آج ہم جو کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں کہانی کا عنوان ہے اسرائیلی صدر یہ کہانی عمران سیریز کی کتاب ڈیٹ بلان سے لی گئی ہے جس کو تحریر کیا ہے ارشاد الاسر جعفری صاحب نے اور اس کو پبلش کیا ہے ایکس ٹو پبلیکیشنز ملتان نے فرو امران سیریز کے لیے انتظامیہ ایکس ٹو پبلیکیشنز میں شامل ہیں جناب ارشاد الاسر جعفری صاحب سید علی حسن گلانی صاحب خالد دور صاحب ڈاکٹر حامد حسن صاحب نجم حجازی صاحب سبدر علی حیدری صاحب سید آقیب خاکان صاحب محمد عثمان علی صاحب اور محمد سلمان صاحب آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف اسرائیلی صدر نے حال پر نظر ڈالی حال میں یہودیوں کے سب سے بڑے ربین موجود تھے اور آج کی ہنگامی میٹنگ انہی کے حکم پر بلائی گئی تھی انہوں نے صدر مملکت کو حکم دیا تھا کہ آج ہی اور وہ چونکہ یہودیوں کے سب سے بڑے پیشوا تھے اس لیے اسرائیل کے صدر بھی ان کی بات ڈال نہیں سکتے تھے ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ یہودیوں کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا چاہے وہ عام شہری ہو یا اسرائیل کا صدر آج کی میٹنگ میں اسرائیلی سیکیورٹی کونسل کے سربراہ سر جارج وزیر خارجہ سر تھامسن وزیر داخلہ سر ٹومی وزیر دفاع سر ماریش مشیر مذہبی امور سر جیکب پال اور چیف سیکرٹری کو بلائی گیا تھا اور یہ سب اپنی اپنی نشستوں پر باعدب بیٹھے ہوئے تھے صدر مملکت کے ساتھ ہی یہودی ربی آزم کی خصوصی نشست لگائی گئی تھی اسرائیلی صدر نے میٹنگ کے شرکاہ پر نظر ڈالنے کے بعد اپنے ربی کی جانب عقیدہ تو احترام سے دیکھا اور پھر حاضرین سے مخاطب ہوا ہے آج کا خصوصی اور ہنگامی اجلاس مقدس ربی کے حکم پر بلائی گیا ہے آج کے اجلاس کے ایجنڈے کے بارے میں میں بھی کچھ نہیں جانتا کیونکہ مجھے ان کے حکم کی فوری تعمیل کرنی تھی آج کا یہ ہنگامی اجلاس کیوں بلائی گیا ہے اس کے بارے میں مقدس ربی آزم خود ہی بتائیں گے صدر نیز یہ کہا اور خاموش ہو گئے تمام حاضرین کی نظریں اپنے ربی کی طرف اٹھ گئیں ہمارے نجات دہندہ دجال ہماری مدد اور نجات کے لیے آنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں مسجد اقصہ کو گرانا ہے اسرائیلی ربی آزم کی باروب آواز میٹنگ حال میں گونجی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے عزت مہاب ربی آزم ہم تو آپ کے حکم کے انتظار میں تھے وزیر داکلہ ٹومی نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر نہایت ہی مدد بانہ داز میں کہا اب وہ وقت آ گیا ہے ہمیں دجال نے گرین سگرل دے دیا ہے لہذا اب ہمیں یہ کام جلد کرنا ہوگا عزت مہاب ربی آزم مسجد اقصہ کو گرانے کی کوشش ہم پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں لیکن ہمیں دنیا بھر کی مضاہمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے فلسطینی ہماری راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں پھر ہمیں ان کا قتل آن کرنا پڑتا ہے جب فلسطینی بچے اور عورتیں ماری جاتی ہیں تو پھر دنیا بھر میں ہمارے خلاف مظاہر ایشیو ہو جاتے ہیں اور ہمیں اپنی کاروائی رکھنا پڑتی ہے اس نے بھی اپنی سیڈ سے اٹھ کر بات کی تھی وزیر خارجہ فامس نے مدبانہ لہجے میں کہا اس کی گردن بھی اپنے ربی آزم کے سامنے چھکی ہوئی تھی اسرائیلی ربی آزم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا ہمیں اب دنیا بھر کے احتجاجی مظاہروں کی برواہ نہیں کرنی کیا ہم دنیا کے احتجاج کو دیکھتے ہوئے اپنے مقصد کو قربان کر دیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا دنیا بھر میں آگ لگ جائے لیکن ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے اسرائیلی سیکیورٹی کانسل کے سربراہ نے سر جھکاتے ہوئے پوچھا آپ درست فرما رہے ہیں ربی آزم اگر ایکریمیا نے ہم پر دباؤ ڈالا تو پھر ہماری پالیسی کیا ہوگی اسرائیلی صدر نے متکبرانہ انداز میں کہا ایکریمیا ہمارا سرپرست نہیں ہے وہ ہم پر دباؤ ڈالنی کی جرت نہیں کرے گا ہم نے ابھی اس سے ملینز ڈالرز کی اسلحہ ڈیل کی ہے اور یہ اسلحہ ہم نے پلسطینیوں پر ہی استعمال کرنا ہے ہم نے ایکریمیا کو بتا دیا ہے کہ ہم یہ اسلحہ کہاں استعمال کریں گے پھر ایکریمیا کی معیشیت کی مضبوطی کا دار و مدار بھی ہم پر منصر ہے ہم جب چاہیں اس کی معیشیت کو تباہ کر دیں اور ایکریمیا حکام یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں سو وہ ہماری مقالفت کرنے کی جرت نہیں کریں گے مشیر مذہبی امور سر جیکب پال نے معذبانہ لہجے میں کہا جناب صدر مملکت مسلمان ملک فلسطینیوں کی حمایت میں ہمارے خلاف کا روائی کر سکتے ہیں اسرائیلی صدر نے فخریہ لہجے میں جواب دیا دو تین مسلم ملک ہماری مقالفت کریں گے باقیوں سے تو ہماری دوستی اور معاشی تعلقات ہیں ہم انہیں نفع پہنچاتے ہیں وہ بھلا ہماری مقالفت کیوں کریں گے اور کریں گے بھی تو صرف زبانی ہمارے خلاف کوئی بھی عملی قدم نہیں اٹھائے گا صرف فلسطینی ہی آپ کے مقصد کی راہ میں رکاوٹ ہیں اور رہیں گے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو بھی سامنے آئے اسے اڑا دیں ڈیتھ پلان بنائیں آپ فلسطین کا ایک دن کا بچہ بھی آپ کے سامنے آئے اسے بھی اڑا دیں فلسطینی قوم کا نام اور نشان مٹانا پڑ جائے مٹا دیں ایک بندہ بھی زندہ نہ چھوڑیں ہم نے اپنے نجات دہندہ کو کچھ کرنا ہے ہم نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے پوری دنیا کو اسرائیل کے سامنے سرنگو کرنا ہے اور ہمارے اس مقصد کے لیے جو بھی رکاوٹ بنے گا وہ نیست و نابوت ہو جائے گا مٹا دو فلسطینیوں کو سفائے ہستی سے مٹا دو اڑا دو مسلمانوں کا ایک ایک بچہ اڑا دو پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان نظر نہ آئے ان مسلمانوں کی وجہ سے ہمیں مدینہ بدر ہونا پڑا ان مسلمانوں نے ہمیں خیبر میں شکست سے دوچار کیا ہم نے وہ سب حساب پورے کرنے ہیں مسلمانوں کا خون بہانہ جائز ہے اب تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ مذہبی ربیر رہنما کی بجائے کوئی خون آشام درندہ ہو اس کی آنکوں میں خون اترا ہوا تھا اور چہرہ کسی افریت کی مانت بھیانک ہو گیا تھا سر جارج اسرائیلی ربی آزم کے خاموش ہونے پر صدر مملکت نے باروب آواز میں کہا یہ سر حکم سر اسرائیلی سیکیورٹی کانسل کے سربرانے فوراں ہی اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے انتہائی مددبانہ لہجے میں کہا صدر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا جیسے کہ عزت معاب ربی آزم کی نے حکم دیا ہے کہ ڈیتھ پلان تیار کیا جائے تو آپ یہ پراجیکٹ پیار کریں تمام ادارے آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے مسجد اقصہ کو گرانے کا مشن آپ کے ذیمہ ہے ہم نے ایکریمیہ سے جو اسلحہ ڈیل کی ہے وہ اسلحہ بھی جلد ہم تک پہنچ جائے گا اسرائیلی سیکیورٹی کانسل کے سربرانے نہایت ہی مددبانہ لہجے میں کہا آپ کے حکم کی تعمیل عزت معاب ربی آزم کے فرمان کے مطابق ہوگی جنابِ صدر مملکت آپ مسلسل مجھ سے رابطہ رکھیں گے اور براہ راست مجھے ریپورٹس دیا کریں گے سیکیورٹی کانسل کے سربرانے بادستور مددبانہ لہجے میں کہا یس سر جنابِ صدر مملکت آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی آج کا یہ خصوصی اجلاس احتتام پذیر ہوتا ہے اسرائیلی صدر نے اجلاس کے ختم ہونے کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے جی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں دعا میں ہمیں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے دوست توکیر نیاز توکیر کو اجازت دیجئے اللہ نگے با